جناب دورانی صاحب اس میں کچھ زیادہ خوشفہمی کا انصر زیادہ نہیں ہے کیونکہ بڑی طاقتوں کی جو پالیسیز ہیں وہ تو قائم میں رہتی ہیں بدلتی نہیں ہے یا بدل بھی سکتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں مشاہد حسین سید صاحب بڑے منجے ہوا کھلا رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مشاہد صاحب کی جی کئی پہجانے تمہارے وہ استاد بھی ہیں بڑے بھائی بھی ہیں اور پاکستان کی سیاست کے وہ کردار ہیں جنہوں نے بڑی سے بڑی پوزیشن پہ رہ کے بھی ان کی ذاتی حیثیت اور ذاتی جو ان کی مطلب جیسے کہتے ہیں ذاتی وفادات کبھی بھی ان کے کسی پوزیشن میں ان کے سامنے نہیں آئے اور ان کی جو پرڈکشنز ہوتی ہیں آپ آج جاری رکھیے گا میں اناؤنس کر دوں کہ ابوزار سلمان نیازی صاحب جو میمبر کور کمیٹی پی ٹی آئی ہیں وہ ہمیں جائن کر چکے ہیں very much for your time جی آپ continue کریں محمد علی دورانی صاحب جناب تو مشاہد صاحب کی جو بھی بات ہوتی ہے اس کو آپ کوئی پیشن گوئی نہ سمجھا کریں وہ mathematical statement ہوتی ہے وہ تمام حالات calculate کر کے وہ اس کے اوپر ایک calculated opinion دیتے ہیں اور ماضی میں بھی جب آپ کو یاد ہوگا election سے بہت پہلے جب reconciliation کی میں نے بات کی تھی اس وقت دور دور تک اس بات کو کوئی سمجھنے والا تدور کی بات ہے اس کے قریب سے گزرنے سے بھی کوئی ڈرتا تھا لیکن مشاہد صاحب وہ مرد مجاہد تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ reconciliation کرنی پڑے گی کرنی چاہیے اور ایسے معاملات میں ہوا کرتی ہے تو اس لحاظ سے ان کی statement کو ایک statement کے طور پہ اور ایک جسے کہتے ہیں ایک سمجھتار انسان کی assessment کے طور پہ لیا جانا چاہیے اور ہوتا کیا ہے وہ تو obviously وقت کے بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اپنا رنگ دکھا لیں لیکن جب آپ موسم کو predict کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ indications ہوتی ہیں جن کو آپ دیکھ کے predict کرتے ہیں مگر ایک بات آپ کو یاد دلاؤں اس سے پہلے کہ میں ابو زرغفاری نیازی صاحب کے طرف جاؤں آپ کو یاد ہے ایک دفعہ انہوں نے کڑاکے نکالے تھے کہ بنیان صاحب کڑاکے کر دے ان کا بڑا ایک ہوتا تھا کیا کہتے ہیں جملہ ان کا وہ پھر کڑاکے نکلی گئے تھے لیکن برحال میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ نیازی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ فرمائیے کہ بڑا ہارڈ ہٹنگ آیا بڑی باتیں ہو رہی تھیں کہ یا ری کونسیلیشن کی بات کریں ملیں مل جول کے آگے چلیں پھر ایک بڑی سخت چی پریس کانفرنس آتی آئی ایس پی آر کی اور اتنی ہی تو اس سے تو سٹیل میٹ ہی نظر آتا ہے کوئی جو ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی رستے کھلیں ایسا کچھ نظر نہیں آتا آپ کیسے دیکھتے ہیں نیازی صاحب جی دیکھیں سعید تاری صاحب تینکیو آپ نے بلایا اس میں دیکھیں بڑی ہماری پوزیشن جو ہے بڑی کلیر ایس کی اوپر ہم جو یہ بات ہو رہی تھی کہ نیگوسییشنز کرنی ہے بات چیت کرنی ہے اس پہ میں بھی خان صاحب کو ملا ہوں پچھلے ہفتے بھی ملا ہوں اس پہ بڑی کلیر پوزیشن ان کی یہی ہے کہ اگر ہم سے کسی نے بات کرنی ہے تو بلکل ہم اس چیز پہ بات کرنے کو تیار ہیں کہ اس ملک کا جو آئین کہتا ہے اس ملک کا جو خانون کہتا ہے اور جس کو آئین کے مطابق جو اداروں کا ایک اختیار ہے اگر اس میں رہ کے کسی ادارے نے کام کرنا ہے اور ہم انس کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ اختیار ہے آپ اس میں رہ کے کام کریں تو بلکل ہم ان کو بیٹھ کے یہ بتا سکتے ہیں لیکن اگر اس ملک کے کوئی سیاسی فیصلے ہیں اس ملک کے کوئی آئینی فیصلے ہیں اگر اس کی اندر کوئی نیگوسییشن ہے تو اس کے لیے ہم نہیں بیٹھیں گے کیونکہ ہم نے ایک بڑا کلیر میسیج دے دی ہے کہ ہم اس ملک کے آئین کو جو ہے اس پہ امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں اگر اس ملک کا آئین جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے تو سب سے پہلی چیز کیا ہوگی اس ملک کی جو عدلیہ ہوگی وہ آزاد ہوگی اس کے اندر جو اداروں کی انٹرفیرنس ہے وہ ختم ہوگی اگر عدلیہ آزاد ہوتی ہے تو خان صاحب جو ہے وہ میرے خیال سے یا دو یا تین دن میں جیل سے باہر آ جائیں گے اس وقت جس طرح ان کے ٹرائلز ہوئے جس طرح ہمیں لگتا ہے بلکہ لگتا کیا ہے سامنے ہے کہ عدلیہ جو ہے اس میں انٹرفیرنس تھی جس طرح ان کو سزائیں دی گئی یہ ایک جوڈیشل پروسس جو تھا وہ پورا کمپرومائز لگتا تھا اڈیالہ میں جس طرح ہیرنگز ہوئیں تو بلکل اگر آئین پر ایملیمنٹ ہوگا ادارے انٹرفیر نہیں کریں گے تو خان صاحب بار ہوں گے جہاں تک دوسری بات ہے آپ اس ملک کے الیکٹورل پروسس میں انٹرفیر نہیں کریں ادارے جو ان کا آئین میں ان کو کام دیا گیا ہے وہ وہی کام کریں کیونکہ اگر اگر الیکٹورل پروسس میں بھی انٹرفیرنس نہ ہوتی تو فارم فورٹی فائیف جو کا جو ریزلٹ ہوتا اس کو ریزلٹ کہتے ہیں وہ کوئی ایک نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا سیمپل اس کے مطابق ہم ٹوٹل ہنڈرڈن ایٹی ٹو سیٹس جیتے ہوئے ہیں ایک تو ہمارا وہ حق مارا گیا اس ملک کے الیکٹورل پروسس میں انٹرفیر کر کے پھر جوڈیشل پروسس میں بھی انٹرفیر کر کے ہماری جو ہے وہ جو لوگ ہیں بیلے نہیں ملی ہمارے لوگ خلاف اچھا آپ یہ مختصر میں بتائیے گا کہ یہ سیٹوں کا جو معاملہ ہے جو کے پی کے کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے تو آپ بیٹ کہ یہ آپ کو ملنے والی ہیں یا مل سکتی ہیں یہ جو ریزرف سیٹس کی آپ بات کر رہے ہیں جی 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 جو سپریم کورٹ کا تین دکنی بینٹس آیا جی جی دیکھیں وہ تو بالکل دوار پہ لکھی ہوئی چیز تھی جس طرح الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا اور پھر بشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ایک میرا آئینی حق ہے جو میں ڈیزرف کرتا ہوں کہ مجھے دیا جائے وہ میرے سے چھین کے ایک مشینری پرویجن پروسیجر پہ ٹیکنیکلی مجھے ناک آٹ کر کے مجھے بھی نہیں دی الٹا سونے پہ سوہاگا یہ کیا کہ آپ نے دوسری پارٹیز میں بانٹ دی آئین کے خلاف ہے آئین کے سپرٹ کے خلاف ہے آئین کی روح کے خلاف ہے آئین کی سیدھی پرویجنز کے خلاف ہے بالکل جی یہ فیصلہ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہمارے حق میں آئے گا اور اس کا پلان یہ تھا کہ جی ان کو ٹو تھرڈ مجارٹی دیں دو سو چھبیس ہی کے پوری انہوں نے کر دی تھی اور اس کے بعد آئین میں ترمیم کریں آئین کے ساتھ جو نمی چھر چھار کریں بغیر پینڈٹ کے نیازی صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا محمد علی دورانی صاحب یہ آپ وہ مجھے نا ایک محسن نکوی صاحب ہمارے دوست دعا کرتے تھے شاعر تھے جانتے ہیں آپ وہ شہید بھی ہو گئے تو ان کا مصرہ تھا چٹک کے ٹوٹ گیا دل کا سخت ایسا تھا تو یہ جو سختی ہمیں فیلال نظر آ رہی ہے اور جس میں جس سختی کو آپ نے بھی نرمی میں بدلنے کی کوشش کی اب آپ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوٹ کا جو ڈسین آیا ہے یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ تو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے ساتھ ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ صرف تئیس سیٹوں کے لیے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمپوزیشن بدل سکتی ہے قومی اسمبلی میں ان کو سیٹیں ملنے سے دیکھیں سب جو یہ جو سیٹیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں فارم فورٹی فائیو والی وہ تو ان کی مہربانی ہے اصل میں تو ان سے جو لاانصافی ہوئی ہے وہ الیکشن سے پہلے ہو چکی تھی ان کا انتخابی نشان چھن چکا تھا ان کو کیمپین کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی ان کے تمام لوگ جو ہیں ان کو ریٹارٹ کیا جا رہا تھا جس کو کہ میں نے الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ ایکولینٹ ٹو سیونٹی سیون الیکشنز کہا تھا آپ اس چیز کے دوائے ہیں اس کے بعد جو الیکشن ہونے کے بعد جو دھاندی ہوئی وہ تو موروگا لہذا ابھی بھی اس وقت چانس ہے موجودہ حکومت کے پاس اور حقیقت میں دیکھیں آپ کوئی بھی ادارہ کچھ بھی کہیں میں نے اگر کسی کو اکیوز کرنا ہوگا تو میں سٹنگ گومنٹ کو اکیوز کروں گا کیونکہ یا انہیں بیٹھنا نہیں چاہیے یا آئین کے مطابق انہیں اپنا اختیار اور اپنی حصیت کا تائیود کرنا چاہیے اگر وہ مانگی تانگیں کی سیٹوں کے اوپر بیٹھنے کے بعد ان کو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں تو یہ ان کی نادانی ہے اور میرا آج بھی یہ خیال ہے میں نے بہت سی حکومتیں آتے اور جاتے دیکھی ہیں بنتے اور بگڑتے دیکھی ہیں اس بنیاد کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہاتھ سے ریت کی طرح ہر اقتدار جو ہے وہ سے رکھتا جا رہا ہے ایسی صورتحال میں اگر یہ اس وقت انہوں نے کوئی اوبجیکٹیو رکھنا ہے موجودہ حکومت نے تو انہیں چاہیے کہ وہ اس ملک کے مفاد کی طرف جا کے اپنی بھی عزت بچانے اور ملک کو بھی فائدہ دینے اور عوام کا بھی بنا کرلیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی بیلڈنگ کے اندر انصاف پر اپنی ریکنسیوییشن کے پروسس کو انیسیئٹ کریں اور وہ کم از کم پروسس یہ ہوگا کہ آپ ایٹھ فیبروری کے الیکشنز کے جو بھی حقیقی نتائج ہیں جن کے شواہد موجود ہیں اس کے مطابق سب کو دعوت دے کے اختیار کو اسی کے مطابق تقسیم کریں لیکن وہ اسمبلی بھی یہ لیجٹیمیٹ رائٹ نہیں رکھتی ہوگی کہ وہ پانچ سال چلے اس کے بعد البتہ انہیں اگلی لیجسلیشن کرنی پڑے گی کیونکہ نہ اب ابوری حکومتیں بن سکتی ہیں نہ موجودہ الیکٹورل پروسس چل سکتا ہے نہ موجودہ الیکشن کمیشن کا نظام جاتا ہے موجودہ الیکشن کا نظام جاتا ہے